بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہوش سنبھالی تو آپ رضی اللہ عنہ کے باپ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اونٹ چرانے کی ذمہ داری دی اور آپ رضی اللہ عنہ کے باپ خطاب کا رویہ آپ رضی اللہ عنہ سے انتہائی ناروہ تھا آپ رضی اللہ عنہ جب تمام دن اونٹ چرانے کے بعد تھکے ہارے گھر لوٹتے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کو بجائے آرام کرنے کے مارتا پیٹتا تھا آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے قریباً دس میل دور میدان سبنان میں اونٹ چرایا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بڑھنے اور آپ رضی اللہ عنہ کا گزر اسی میدان سے ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر ایک وہ دن تھے جب میں نمضہ کا کرتہ پہنے اسی میدان میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب تھک کر بیٹھ جاتا تو میرا باپ مجھے مارنا شروع کر دیتا تھا اور آج وہ دن ہے جب میرے اوپر اللہ عز و جل کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عمر یہ محکومیت باپ کی محکومیت سے زیادہ سخت ہے اور تو اللہ عز و جل کے بندوں کی جانب سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہ ہونا